پریس کانفرنس کیوں رکھی ہے؟ اس لیے پریس کانفرنس رکھی تھی تاکہ ایک انٹریکشن ہو جائے نہیں ہم فریقونٹی رکھ لیا کریں گے لیکن یہ واقعہ چونکہ بہت امپورٹنٹ واقعہ اس لیے تھا کہ اس سے پہلے موٹر وے کا انسیڈنٹ جو کہ بڑا ایڈنٹیکل اور سیملر انسیڈنٹ تھا ہو چکا ہوا تھا اور اس کے بعد ایسے واقعے کا ہونا میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی لردہ خیش بات تھی تو اس لیے پریس کانفرنس کر کے آپ کو ساری بات خود بتانا جو ہے ہم بلا دیں نہیں وہ ایک اثر سال کا بابا جو تھا وہ غلطی سے ہے تھا لیکن اس میں دیکھیں جب آپ اتنے میس لیول پہ جب آپ ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطی کا امکان ہوتا ہے اس میں جس مندے نے غلطی کی اس کو سسپینٹ بھی کیا رہا ہے اس کے خاص دپارٹمنٹ الیکشن بھی شوکہ نوٹسنٹ کی جئے نہیں وہ جیسے جیسے سپرویشن لیول پہ جب یہ بات پتا چلی موطل بھی کیا اس میں چنگچی رکشے کے بارے میں امیان صاحب نے ایک قویشن پوچھا تھا چنگچی قویشن میں اس میں ہم نے کچھ لوگ کسٹڈی میں لیے ہوئے صرف چیزیں ویریفائی کرنے کی ضرورت ہے ایک ہمارا پرابیبل سسپیکٹ ہے اس میں جس کے بارے میں ہمارا خیال ہے کہ یہ موسٹ پرابی ہو سکتا ہے تو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے جیو فینسنگ بھی ہم نے مجھے بتایا جب آپ چیزیں ویریفائی نہیں کرتے ہیں مجھے نہیں بتا ہم نے ایک اگر پوچھے نا ہم نے لیگل ایویڈنس کے حوالے سے چیزوں کو ویریفائی کرنا ہوتا ہے بندے ہم نے پکڑے ہوئے ہیں ملزمان ہم نے اگرستار کی ہوئے ہیں لیکن جب ہم نے ان کو چلان کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک شواہد چاہیے ہوتا ہے اس کے لیے ایویڈنس چاہیے ہوتا ہے شواہد چاہیے ہوتا ہے کہ آج جوہاں تک چیز مجھے کے ترکمہ ہیں وہ کس طرح مجھے ہم نے آپ کو سکیرمنٹ دے رہے تھے یہ سا جواب ہوئے تھا نہیں میں ان کے بہاپ پہ دوں میں ان کے بہاپ پہ بات نہیں کر سکتا میں آپ کو یہ ہے کہ سوشل فیڈیا پہ ایک سوشل فیڈیا پہ اس میں تو مجھے مجھے ہیں وہوں سے مجھے مجھے رہے تھے وہ اتجاہ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کس طرح مجھے کئی بزے وہی پکے گئے ہیں جن کی موبائل کی مجھے سوشل فیڈیا پہ آئی ہے یا آپ کو مجھے رہے ہیں آپ کیا سوشل فیڈیا پہ میں جو یہ واقعہ آپ نے آپ سے اپریڈیٹ کرتے ہیں لیکن وہ واقعہ میں آپ کے چین کا کچھ نہیں کیا ایزا بھی سوشل فیڈیا پہ جو فیڈیا پہ جو بھی اس طرح وائرل ہوگی اس میں اس طرح کی ایکشن بہتو نہیں تھے یہ بہت بڑا ہے اس میں میٹھر اقبال پارک پہ یا میٹھر اس مجھوalley گریٹر اقبال پارک پہ میں جو آپ دے دوں گریٹر اقبال پار پر نفری کی ڈیپلائمنٹ ہوئی ہوئی تھی وہاں پہ سب کو جو سپرویشن لیول تھے جو لوکل لیول پہ سپرویشن ہوتی ہے ان کو سب کو بتایا گیا تھا اس کے اوپر میٹنگز بھی ہوئی تھی اور ان کو بتایا بھی گیا تھا کہ یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کا حجوم بھی ہونا ہے حجوم تھوڑا سا زیادہ ہوا وہاں پہ جو نفری کی ڈیپلائمنٹ سیکیورٹی پرانچ نہیں وہاں پہ لگائی ہوئی تھی اور یہ اسی نفری میں سے دو جوان تھے جنہوں نے جا کے اس بچی کو اس خاتون کو وہاں سے جا کے ریسٹیو کیا اگر وہاں پہ پولیس کی ڈیپلائمنٹ نہ ہوتی تو پھر پراببلی اس کو ریسٹیو کرنے والے پولیس والے نہ ہوتے نہیں نہیں پارک کے اندر 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 یہ سٹیٹمنٹس ہو گئے کس کو گرستار گئے لگے کس کو نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہم تو کیس کی تفتیشیں بھی کر رہے ہیں اس میں سٹیٹمنٹس لے لی گئی ہیں اور میرے خیال اس کیس پہ بات تب ہوگی جب بات آگے چلے گی تفتیش یہ بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال ہے دیکھیں میں ارس کرتا ہوں بہت اچھا سوال ہے آپ کا احمد صاحب یہ تین سو ابلیگ چار سو افراد لکھے ہیں بس لیکن ظاہر ہے اگر ہم ویڈیو بھی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ چار سو افراد تو یہ نہیں کر سکتے تو اس میں ہم نے کوئی ایک سو تیسے قریب لوگ گرفتار کر لیا جو سوال یونس بھائی نے کیا تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس کی پوری ایک پروسس ہے انٹیرگیشن کی اور سفٹنگ کی اس کے بعد ان کو ہم لائے ہیں اور ہم انہیں چلان تب کریں گے جب وہ شناخت ہوں گے شناخت ہوں گے عدالت کے ذریعے شناخت پریڈ میں تو یہ جب شناخت پریڈ ہو جائے گی اور وہ خاتون اور جو اس کی ساتھی تھے وہ ان کو شناخت کر لیں گے تب چلان ہوں گے اس لیے بہت سارے ٹیرز ہیں جس میں یہ کلیریفیکیشن ہو جائے گی کہ وہ وہاں تھے انہوں نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی ہے دیکھیں ہمارے سامنے جو پرچہ ہے ہم اس حوالے سے تفتیش کر رہے ہیں ہمارے سامنے جو پرچہ ہے ہمارے سامنے جو پرچہ ہے آپ جاتی کر سکے ہیں اور اس طرح بہت سے رکشاہ ڈرائیورز ہیں اوبر جو گاڑیاں چلاتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی ایکسپیٹیز میں ملوک پایا جاتے ہیں آپ کی طرف سے کوئی فلان سفی کیا جائے گا ان اوبر جو کمپنیز کے مالکان ہیں ان کو لوگ میں لیا جائے اور ان کا ڈیٹا اس کیا جائے کیونکہ ٹکیٹی ٹولی کے واقعات بھی آتے ہیں دیکھیں جو اورگنائزڈ کمپنیز ہیں یا جس طرح سے اوبر جیسی اورگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ تو ہم کر سکتے ہیں ہم کر بھی رہے ہیں اور فردر اس کو کریں گے لیکن جو ایک انڈیپینڈنٹ فری لانس رکشاہ ڈرائیور ہے اس کو لوگ میں لینا ذرا تھوڑا سا مشکل کام ہے لیکن وہ ہم کریں گے انشاءاللہ یہ ایک نیا قانون قانون میں امنمنٹ کی گئی ہے پانچ سو نو جس کا کسی انچارج کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا جرم ہے وہ اب پتہ چلے جی کہ وہ چیسی کو سیکشنیز اراز کرنا اس کا تحین کر دیں کہ کم لوگوں پر لگے گی کس قسم کا جرم ہوگا اس میں لگا دی گئی ہے جو یہ گریٹ ریک بالکار ابھی انشاءاللہ جب ایک مقدمہ آیا ہے اس میں بھی پانچ سو نو بھی لگائی ہے کسی انچارج کو نہیں پتا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے کہ انچارج کو نہیں پتا مختلف کیسز میں پانچ سو نو دو لگائی گئی ہے اور جہاں پہ وہ اٹریکٹ ہوتی ہے ہم لگاتے ہیں اس پر جو کانویکس ہیں یا جن کے اوپر ملٹیپل ایف آئی آرز ہیں ان کی امازیے لگائیں گی سو یہ بتائی گا کہ جہاں پہ پولیس کی کوئی چوکی نہیں تھی جہاں پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے ملٹیپل ایک بہت زیادرہ موسیقی موسیقی لیکن اس سے پرستانت ہوئی جنگی ہے ہر دو سوال جیسے سمائی جاتے ہیں لیکن اس سے پرستانت سے بڑا بات ہے لیکن اس سے ایک سمین پرستانت ہوئی لیکن اس سے بیک وڈ پر چلی جائے کیا مجھے چلی جائے آپ بذہر ہیں مجھے پہلے ان کا جواب دلیں دیشی وہ اسی میں ایک کرنے ہیں بی ایم صاحب دیوٹ موقعے میں سارے معاملات جو وقتی طور پر لوگ کا واقعہ کو اسی بناتے ہوئی جس میں ڈی ای جی اپریشن کا بکی کچھ نہیں پتا ایس ای سی اپریشن کا بکی کچھ نہیں پتا وہ لڑکی کو وہاں پہلہ کسی نے ایک پروزر دیا ہے جھڑ دیا ہے پھر کسی نے چاکر دیا ہے پھر وہ سانے بھی گئی ہے اس کے بعد دوسر مقامی پسیلیٹیشن کی آتا بات رہتی ڈی ای جی ایس ای سی اے ہوئی یہ واقعہ تو نہیں تو سی ایم صاحب کی مجھوشی سے فائرنسی بڑھا تھے اور اس پر سنائے جو اور پھر بارک ہو رہے تھے آئی سکا پر بچھا لیا آپ مدیدی بینٹیلیٹر سے کون ہو رہے تھے میں ریاست ریاست صاحب کے بات کا جواب دے دوں یہ فرما رہے تھے کہ جو دوسرا واقعہ تھا اگریٹر ایک بار پاک والا اس پر پریس کانفرنس کیوں نہیں ہوئی وہ اس لیے نہیں ہوئی کہ وہ زیر تفتیش تھا جو چیزیں ابھی پائپ لائن میں ہوتی ہیں اور تفتیش ہو رہی ہوتی ہے اور اس کو مختلف اور اس کے پہلوں کو ہم جانچ رہے ہوتے ہیں اس پر پریس کانفرنس نہیں ہو سکتی یہ والا واقعہ جو ہے اس میں دونوں ملزمان گرفتار ہیں اس میں کیس جو ہے وہ تقمیل تک یعنی گرفتاری کے بعد جو باقی کام ہونا ہے وہ بڑا واضح کیا ہوں اس لیے پریس کانفرنس ہوئی نہیں ہم اس میں اس میں یہ ہے کہ ہمارے نہیں اس میں یہ ہے کہ ہمارے جی سوشل میڈیا سیل بھی ہے اور سائیبر کرائم گیا فائی ہے کہ اس سے ساتھ بھی ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں اور جو چیزیں ہمارے وہ سوشل میڈیا سیل اس کو ریزولف کر لیتا ہے وہ ہو جاتی ہیں اور جو نہیں ہوتی تو پھر ہم سائیبر کرائم والوں کے ساتھ جو ہے وہ مطلق ہوتی ہے جی ہوئے پہلی بات ہو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی مسانڈرسٹینڈنگ نہیں ہے نہ کوئی لیٹر لکھا گیا تھا اگر کوئی لیٹر ہے تو مجھے دکھا دیں پہلی بات کوئی ایسے لیٹر نہیں ہے جنرل انسٹیکشن لیٹرز تو ہمارے روز لکھتے ہیں لیکن کوئی سپسیفک اس طرح کا کوئی لیٹر نہیں ہے یہ میں نے دیکھا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے سب کے سامنے ہی ہے کہ جو انسیڈنٹ ہوا اسی کے وجہ سے لوگوں کے ٹرانسفرز ہوئے یا جو ہمارے سیچ او ڈی ایس پی سسپینڈ بھی ہوئے تو اس کے علاوہ کوئی اور وجہ نہیں ہے اس میں وہی تمہیں بتا رہا تھا کہ اس میں ہم نے کچھ لوگ دو تین لوگ ہم نے اس میں کسٹڈی میں لیا ہے اور اس کی بیسیکلی اس طرح کے جو انسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں شناخت پریڈ ہی ہوتی ہے اور وہی فائنل ایویڈنس ہوتا ہے تو اس میں ہم نے ان کے جو باقی کے شوائد اکٹھے کی ہیں ان کے شناخت پریڈ ہونا باقی ہے باقی سسپیکٹس ہمارے پاس ہیں ان کے اوپر تختیشم کر رہے ہیں ابھی کام چل ان کے اوپر تختیشم کر رہے ہیں ہمارے وقت کوئی اثر نہیں نہیں دیکھیں ابھی تک جتنے بھی انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہاں پر اس میں سے جو بڑا واقعہ جو ہوا تھا وہ موٹر وے والا تھا اس میں سزائے موت دلوائی پولیس نہیں تو باقی ابھی تک ایس اچ کوئی اس طرح کی انسیڈنٹس نہیں ہے جس کے اندر کے اس طرح سے دو دن کے بعد کسی کی زمانت افینچلی تو زمانت ہونی ہوتی ہے ذہر اب تو انزل کر رہی ہے عدالت کا یہ پراؤگٹیو ہے عدالت کی عانریبل عدالت کا یہ پراؤگٹیو ہوتا ہے تو لیکن یہ ہے کہ ہماری جو تفتیشیں تو ذہر ہم پوری کرکی بھیج دیں ایس اسلام دیں ایس اس طرح سے ہے کہ ہم نے نادرہ کو تصویریں پہجی تھی سٹل پچھے تھی کچھ وڈیوز پہجی تھی کسی ستر کے قریم تصویریں تھی اور اور وہ ساری کے ساری وڈیو کا انیلیسز نادرہ نے بھی کیا انہوں نے ہمیں پرابابل جو شاٹ لسٹنگ کر کے دی لوگوں کی ٹھیک ہے نادرہ کا ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا کہ اس میں زہر ان کی شاٹ لسٹنگ ہوتی ہے اس کو پرابابل اب کہتے ہیں سسپیکٹ میچ جی بالکل دے رہے ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اللہ کی درکاہ میں بیسیکلی جو ترتیش کی سٹارٹ کے لیے جو منیمم ایک بلج ہوتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ نادرہ نے انفیشن پروائیز کر دیتی جس کی بیسیکلی کے اوپر یہ انویسٹیگیشن نے بیلڈ کیا اور اس کے اوپر پھر پھر انویسٹیگیشن تینکیو